سومارک اتر پردیش کے مخمنطری یوگے عدتنات نے گورکپور ہوای اڈے کے نئے ٹیرمیلہ بھون فیج ٹو اور بی آڈی میڈیکل کالیج کے ایک سو آٹھ کچھ کے وشرا مالے کا ویدھوات ادھگھاٹن کیا جس کے بعد پردیش کے مخمنطری نے گورکپور ہوای اڈے سے گورکپور سے دلی کو جانے والی نئی ہوای جہاز کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر گورکپور ہوای اڈے پری سر میں ادھگھاٹن سماروں کا آئیو جن کیا گیا اس موقع پر اتر پردیش کے مخمنطری یوگے عدتنات کے اترکتے کیندریہ وارج ایوام ادھوگ ایوام ناغر ویمامن منطری سوریش پربو کیندریہ ناغرک ویمانن راج منطری جیند سنہا کیندریہ ویت راج منطری شیو پرتاب شکلا پردیش سرکار کے منطری گوپال ننندری سانسط پرمین نشاد سانسط شرطیرپارٹی مہاپور سیتارام جائسوال راج مہیلا آئیو کی اپادیش انجو چودری بھارتی ویمان پتن پرادی کرل سیویل ائرپورٹ کے ویمان پتن نیدیشک بی اسمینہ پارٹی کے چھیتریے ادھیکچے ڈاکٹر دھرمیندر سنگھ پور چھیتریے ادھیکچے اپیندر دیتش شکلا مہانگر ادھیکچ راحل شرواستو سہیت پارٹی کے کئی پتادیکاری اور صدح سے موجود رہے کارکرم کے دوران اتیتھیوں کا سواگت انہیں انگوستر اور پشپ اور اسپریتی چن بھیٹ کر کیا گیا ادھگاٹن سماروں کو سمبودیت کرتے ہوئے کینڈری اویت راج منتری شیو پرتاک شکلا نے کہا کہ اتر پردیش کے مخمتری یوگی آدیتنات کے نیترد میں ورطمان میں اتر پردیش کا چوت ترفا وکاس ہو رہا ہے جس کی چرچہ دیش ویدیش میں بھی ہو رہی ہے شریع شکلا نے کہا کہ دیش کے پردان منتری نیری اویت رموزی اور رطمان پردیش کے مخمتری یوگی آدیتنات کے سیوگ سے گورکپور میں آج گورکپور سے دل لی جانے والے انڈگو ہوای جہاز سے یاترہ کا شبارم ہوا ہے جس سے پردان منتری کے سپنے کو ایک مورت روپ ملا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کے پردان منتری نیری اویت رموزی کا سپنا تھا کہ ہوای چپل پہنے والے بھی ہوای جہاز کی یاترہ سہج روپ سے کر سکیں منطری جہند سنہا نے کہا کہ ورطمان سمیہ میں چاروں اور قرانتی سین نظر آ رہی ہے بھاشپا سرکار کے پور دیش میں کیول چھ کروڑ یاتری ہی ہوائی سفر کر رہے تھے لیکن ماتر چار ورش میں ہوائی یاترہ کرنے والوں کے سنگیہ دو گنی ہو چکی ہے بھاشپا سرکار بننے کے بعد تیزی سے ائرپورٹ کا نرمان ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہوائی جہاز کی قرانتی اتر پردیش میں بھی تیزی سے پاؤں پسار رہی ہے گورکپور میں انڈگو کی فلائٹ آ چکی ہے اور جب انڈگو آتی ہے تو اپنے ساتھ کئی اور فلائٹ لاتی ہے انہوں نے کہا کہ ورطمان میں ہوائی جہاز کی یاترہ اگر کلومیٹر کے حساب سے جوڑا جائے تو یہ یاترہ ایک آٹو سے بھی کم ہو گیا ہے جس کا سیدھا فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے سماروں کو سمودیت کرتے ہوئے کیندریہ واریج ایوام ادھوگ ایوام ناغر ویمانن منتری سوریش پربو نے کہا کہ جنماشٹمی کے اوثر پشری کشن جی کے جنم کے بعد گورکپور کے لوگوں کو انڈگو کا ایک بڑا سوگات ملا ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں بھاشپا سرکار کے پور اندھکار تھا لیکن پردیش میں یوگی آدیتنات کے مخمنتری بننے کے بعد پردیش میں جو وکاس کی لہر دوڑ رہی ہے اسے پردیش ہی نہیں پورے دیش کی جنتہ محسوس کر رہی ہے سوریش پربو نے کہا کہ یوگی کے کشل کاری کے کارنڈ ہی انہیں گورکپور میں آنے کا سنہرا اوثر پرابت ہوا اتر پردیش کے مخمنتری یوگی آدیتنات نے سماروں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ آج جنماشٹمی کے اوثر پر گورکپور کے لوگوں کو گورکپور ہوای اڈڈا سے دل لی جانے والے انڈگو ہوای جہاز کی سوگات ملی ہے جس سے گورکپور کے لوگ مات تین ہزار روپے میں یاترہ کر سکتے ہیں اور یہ کاریہ دیش کے یشتسوی پردھان منتری نریندر موڈی کے کارل سمبود ہو پایا ہے مخمنتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ دیش اور پردیش کو جلد ہی دو نئے انٹرنیشنل ائرپورٹ ملنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک کشی نگر دوسرا جیور میں ہوگا دونوں ائرپورٹ کے کام میں تیزی لائی جا رہی ہے موسیقی 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 صدر کے آنم کے روحے ہیں اور جو اپنے بہت پر حوائی ان کے جو اتروں پریاستوں کے تحر باہر کے ویسے نیمان پتن پرادی کرن نے اپنے نکمے ساماجی اتردائی یوڈنا جانی کی سی اے سار کورپوریٹس سوچال رسپونسیبیلیٹی کے انترگرد ایک سو آٹھ بیٹھ والے ملکوں کے تکیمار باروں تیتو ایک وشرام گریہ کا نرمان کیا ہے جو کی آدمی شرداؤں سے گلت ہے یہ وشرام گریہ ہے بی آر ڈی میڈیکل پولیٹس میں آنے والے ملیدوں اپنے پورٹے پڑیچنوں کو چونیدہ مبھائیہ کرائے گا جس سے پورپوری در سے راستہ بنا نہ آئے گا سب سے پہلے تو اس بابا گورکھلاٹ پیٹینگل میں آپ سبھی روگوں کا شعب کرتا ہو گورکھول پالاو سب سے پورے وشو میں پچھے ہیں سو حلک ہے کہ کہیں بھی جانے کے بعد سو حلک ہے سو حلک ہے سو حلک ہے سو حلک ہے کرتے رہے ہیں آج میں پرشندہ ہے اس کے پیلے بھی سری جانسینا دی آئے تھے اور ایک کارکیوں ہوا تھا آج اس کا وستاری کرڑ ہوا آدھڑی پہ بودھی یہاں آئے ہوئے ہیں معنی وہ خونتے جی نیرانتر کہاں کہ وکاس کے سندر میں اپنی یوجنا بناتے رہتے ہیں ان کے انیک سندھرسوں کا پردام رہا یہ اس پیٹلائزر بھی آیا سبھی تو گورپور کے لوگوں سے جھوٹے رہے اور کے نکی سرکار نے اس کو یہاں دینے کا کام دیکھیا آج کی کام میں جب ریجنال تستر پر بھارت کے شرکشی پردام رہنٹی آدھڑی نارید مہدی جی نے اس بات کو کہا کہ ہم چپل پہلنے والے کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہر خواہی جاز کی یاد کا آکر ہے تو ہر جگہ اس کی شیوہوں کا بستان ہو رہا ہے اور اتر پردیس تو اس میں سروارک اگر ہی سکتی میں ہے آنے کا سانوں پر شرین مہدی مکمانتری جی نے پہل کر کر کے جمین دیا شریف تریار ہوا اور آنے جگہوں پر بھی شیوہیں ملے اس کے لیے وہ مانگ بھی کرتے ہیں میں ایک بار پونا اس کا آنے تاریقے سے بھی بستانی کر رہا ہوں ممبئی سے کلکٹا سے یا آنیا سانوں سے بھی جو پرموک ہے سورت سے سنباوتو نیپال سے بھی یہاں کے بیمان سوا کو جڑا جا اس کے لیے آدھڑی پربو جی سے آدھڑی جہن جی سے دونوں سے نیویدن بھی کرتا ہوں پچھلے بار بھی جہن جی سے اس کا نیویدن کیا گیا تھا کہ اس کو بستان کی روپ میں لیا جا آوٹشک ہو تو ایک دوسرے ٹرنیل باہر بھی جمین لے کر کر کے اس کو بڑھایا جا تاکہ اس کا اور ادھی بستانی کر رہا ہو مالیوکھ منتری جی یہاں ہے میں نشیط روک سے جانتا ہوں کہ جیسے ہر جگہ عرص ترکار کی جوزناؤں میں مدد کر رہے ہیں اس میں بھی مدد کریں گے اتنا جرور پشوان زلانا چاہتا ہوں کسی بھی ایئر کمپنی کو ایئر لاس نہیں ہوگا بلکہ وہ فائدے میں ہی رہیں گے وہ سرطی اپنے سواوں کو دیتے رہیں میں بھرپنر سوکا سوالت کرتے ہوں اپنی بات کو پوری کر رہا ہو دھنے بات اور شری سیتا رام جیسوال جی بیدھائیٹ ڈاکٹر رادہ مہنم اس دیش میں کنیکٹیوٹی میں کھرانتی ہوگی چلی گا رہی ہے کنیکٹیوٹی میں کھرانتی اور ہر چھتر میں ہمیں یہ کھرانتی نظر آ رہی ہے چاہے وہ سڑک ہو چاہے وہ پورٹس ہو چاہے وہ ریلویز ہو لیکن ایک چھتر میں وشیش روپ سے ساتھیوں یہ گھرانتی ہمیں سپرشت نظر آ رہی ہے اور وہ چھتر ہے بیمارن چھتر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار آنے سے پہلے دوہزار تیرہ میں اگر ہم گھرینو یاکری جو ہیں ان کی سمکھا کی اور دیکھیں تو ہمارے دیش میں قریب چھے کروڑ یاکری سفر کر رہے تھے ویمارن سے آج کی سمیں دوہزار اٹھارہ میں کل ملا کر ہماری یہ بیکشہ ہے دوہزار اٹھارہ میں کی بارہ کروڑ بارہ کروڑ سفر ہم لوگ گھرینیوں طور پہ ویمارن چھتر میں کریں گے یعنی کی چار سال میں صرف چار سال میں یہ سنکھیا جو ہے جو یادنی جو سفر کر رہے ہیں ویمارن چھتر میں یہ سنکھیا دو گنی ہو چکی دو گنی ہو چکی ہے اور جہاں ہمارے پچھتر ائرپورٹ دوہزار اٹھارہ میں صرف پچھتر ائرپورٹ آپریشنل تھے آج کے سمیں وہ سو ائرپورٹ کے برابر ہو چکے ہیں اس رفتار سے ہمارے بیمارن چھتر میں کرانتی ہو رہے ہیں اور اس کرانتی کا پرینام بہت سالے شہروں میں سپش لوگوں کو سوڑھائیں لوگوں کو لاب دیے چلے جانا ہے ہمارے ہی راچی میں جہاں دوہزار تیرہ دوہزار چودہ میں صرف آٹھ یا دس فلائٹ ہوا کرتی تھی مجھے بڑا ہرش بڑا گھر ہوتا ہے جب میں جاتا ہوں وہاں ائرپورٹ پہ اور دیکھتا ہوں کہ دس نہیں آج تیس فلائٹیں ہو چکی ہے راچی میں آپ صورت کی اور دیکھیں ساتھ صورت میں دو یا تین سال پہلے مشکل سے دن کی دو فلائٹیں ہوا کرتی تھی آج تیس فلائٹوں سے یہ زیادہ وہاں صورت میں فلائٹ ہو دیں اور جب ہم اتر پردیش میں دیکھتے ہیں اور جب ماننے یوگیر دیتے ہیں جی مکہ مختری بنے انہوں نے اتنی دور درشی اتنی بڑھیاں یہاں بیمانت شرط کیلئے انہوں نے پالسی لابو کی ہے کہ پورے اتر پردیش میں یہ گرام اگر ہم الہاباد کو دیکھیں کانپور کو دیکھیں جیور کی اور دیکھیں یا اگر ہم گورت پور کی اور دیکھیں ساتھیوں آپ سپرش آپ کو دیکھے گا کہ یہ گرام تی یہاں بھی اتر پردیش میں فیل کی چلی جائے اور اس لیے مجھے اتینت ہر شرگرد ہے کہ آج میں فر گورت پور آیا ہوں اور آج پھر ایک فلائٹ کا ہر اجندہ دیا گیا ہم لوگتا نہیں آ پائے اس لیے مجھے منتری جی نے کیا اور اب ہم اس ترمنل کا بھی ادھاڑن کر رہی ہیں یہاں انڈیو کی فلائٹ آ رہی ہے اور آپ سب لوگ یہ جان لیجئے کہ جب انڈیو ایک سٹیشن پہ ایک ایرپورٹ پہ آتی ہے تو وہاں صرف ایک فلائٹ نہیں آتی ہے جب انڈیو کسی سٹیشن ہے اور اس لیے مجھے پورا پورا بھروسہ کیا بیٹی تو یہاں آگئی ہے تو سب جو مچھے شہرے ہیں چاہے وہ ڈلی ہو بمبائی ہو کلکتے ہو کٹمانگو ہو ان سب شہروں کو بھورت پور سے جوڑ دیا جائے گا اور آپ بھی اس گرانتی کا حساس آپ کو ہوگا گرانتی کیوں اس رفتار سے بیمانن شیط میں ہم فلائٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سفر بھی بڑھتے چلی جائے ساتھی وہ اس لیے ہے کیونکہ آج کی سمیہ جب آپ ہوائی یادرہ کرتے ہیں تو ہوائی یادرہ جو ہے اس کا بھڑا آج آٹو رکشہ سے کم ہو گیا آپ ہران ہوں گے چکیت ہوں گے آپ بولیں گے ایسے کیسے ہوسکتا ہے آٹو رکشہ سے بھڑا اس کا کیسے کم ہے ساتھی مجھے بتانا پڑھے گا میں انجنیئر آدمی ہوں اس لیے میں ہر چیز نمبر کے آدھار پہ دیکھتا ہوں اگر آج آپ نظر بھرائے تو آپ کو دیکھے گا کہ جب آپ آٹو رکشہ میں بیٹھتے دو لوگ آٹو رکشہ میں بیٹھے آپ نے 10 روپے پر کلومیٹر پر کلومیٹر کلومیٹر یعنی دو لوگ بیٹھے تو آپ کی 5 روپے پر کلومیٹر آپ کلومیٹر لگے جا لیکن ساتھیوں جب آپ ہوای سفر کرتے بیٹھے سفر کر دلی سے ممبر تو آپ کو 5 روپے پر کلومیٹر نہیں دینا ہوتا ہے آپ کو 4 روپے پر کلومیٹر دینا ہوتا ہے بھاڑے اتنے کم ہوگئے ہیں اور اس کارن بیمانی چھتر میں اکرانتی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا آپ لوگوں کو بہت بہت ملے گی انہی شک کامناہوں کے ساتھ میں آپ سب جھنے بات دیتا ہوں جائے ہیں جوگر جوگی راج گرو گرہ ناغ گرہ کو دوائی گرہ کہ نئے ترمگل پیس ٹوکا لوگ آپ پڑ سیمتری یوگی جی میرے ساتھی میترا جی سیہا جی ہمارے دیش کے اتھر ساتھ کو اپنے ہاگ سے سمجھ دوائے ہمارے سیمتری راج مندی شکلہ جی میرے ساتھی اور جن کے ساہتہ کے بنا نہ تو ہم ٹیک آف کر سکتے نہ تو لینڈی کر سکتے اسے ہمارے مندی جی جی سوال جی آگر وان جی راو جی کالو جی میرے پر اپنے سبی سنبا دیا بھائیں اور بہن آج کا دن بھائیں بھائیں دیش میں نہیں تو شاید مشو کے بہت سارے شہروں میں گاؤں میں لوگ ایک آنم سے بھلا رہے بھائیں 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 کھشنا جانا ہو آج کر وشو میں لوگ آج بھنا رہے میں مانتا ہوں ہمارے لئے بھو عبیمان کی بات ہوں اور ایسے شکل دن آج کا ایک کارکر ہو رہا ہے پچھلے ایک کچھ نے جنماز کرنا کہ آپ سب کو میں بہت دور کاملے دیتا ہوں اور یہ دکھتا ہوں کہ جیس طرح سے دوپن چیل کو اس نے جنرل لینے کے بار انہیں ایشوں میں انہوں نے جنرل لیا تو ابھی اندکار تھا اور اندکار تو دور کرنے کرتا ہوں سب کو دور کرنے کی شروعات لوگی جی آنے کے بعد یہ ہوئی ہے اور بہت دکھتا ہوں کورپور آنے کے لئے ہم سب لوگ کچھ لوگ کچھ واضح دیکھتے رہے ہیں کچھ لوگ پینے کے لئے وہاں نہ بھنٹے ہیں ہم آنے کے لئے بہانہ بھنٹے ہیں اور ہمارے یہ امید رکھتے ہیں یہاں اس لئے ہے اتنی پویترہ بھومی ہے اتنا اچھے لوگ ہیں اور ان کو ملے کے لئے کچھ نہ کچھ موقع ہم بھنٹے ہیں بیسے آج ہمارے یوگی جی یہاں کے سامانے مکمت کی ہے لیکن لگا تھا کہ کریباً بیس سال تک آپ لوگوں نے انہیں یہاں سے سانسٹ کے عیسیت سے چھوڑ کے بھیج کر دی اور انہوں نے سانسٹ کیا نہ دیکھ یہاں کے لوگوں کے اپنے اکتر پریش کے لئے اکتر پریش کے لئے بھی اس سے بڑی مانگیں کی تھی ہم نے اتنی مانگیں انہوں نے کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے ان کی مانگیں پوری کرنے کے بعد اس کارک ان کے شلانیاس کے لئے یا اس کے اُبھراتن کے لئے یہاں نے کا موقع ہوتے جب میں دیکھتا تھا تو اکتر پریش راتے کے لئے پچھلے ستتر سال میں جو کام ہوا تھا میں مانتا ہوں اس سے قریباً اتنا ہی کام ہم لوگوں نے تین چار سال میں اتنے پردش کے لئے کیا اور یہی پر اور ایک لائم لگنے کا کام ہو ویدیوٹی کرن کا کام ہو یہاں سے گاڑیاں نکلے اسے لئے اس کی بیوستہ کرنے کے لئے کام ہو بہت ساری پریوجنام کی شروع اور ہم لوگوں نے یہاں پر اٹھی اور اس لئے یہ سوہباوک ہے کہ ایک اچھا سانسر مکہ مدری بنتا ہے تو کے اندر سرکار سے کام کئی سے لینا چاہے ان کو اچھی طرح سے بتا ہوتا ہے اور اس لئے ہر کے اندر سرکار کی ایک پریوجنام ہوای پریوجنام کرنے کے لئے کہ اندر سرکار پہلے سے خود ایک ہی کام کرتی لیکن ابھی اس کی شروعات راتے کے ساتھ بھی ہوئے اس لئے میں نے کہا کہ ہمیں اندید یادی ہمیں انوبتی نہیں دیتے تو لینڈنگ بھی نہیں کر سکتے ٹک اوپ نہیں کر سکتے تو لیکن آج وہ کارکر ہو رہا ہے کہ اندر سرکار نے ایویشن سیکٹر میں مہدین دن مہدین سے پردار مدری بننے کے بعد کس طرح سے کام چلے کی شروعات کی ہے اس کی بہت اچھی جانکہ رہی میرے ساتھی اب مطرہ بینجنے آپ کو دیئے ہم کبھی امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک دن حیصہ آئے گا کہ بچ ٹائم پہ یا ہوای اپنے ریلوے ستانبوں پہ اوپر جو بھیڑ ہوتی ہے ایسی بھیڑ ہمیں ہوای ادیل میں بھی دکھائی دیں چاہتے ہیں کہ ریل کی بھی کم ہو سکتے لیکن ہوای ادیل کی بھی بڑھتی جائیں تو اس کی بجل ہے کہ مہدین جنہیں عام آدمی کی سمجھ سے عام آدمی کی دکھت ہے عام آدمی کی پاتھوں میں اتنا ہوں کو دھیان دے رکھتے ہوئے دیش کے وکاس کی ایک نئی تریوجنا شروع ہے عام آدمی ریل سے سفر کرے اس کو کرنا ہی چاہیے بس سے کرے اس کے لئے بھی ہم نئے سرک بنا رہے نئے کام ہو رہے لیکن ساتھ ساتھ میں لوگوں کو ہوای جہاز ہوای ادیل سے بھی جانے ہوای جہاز سے سفر کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے اس کے لئے بھی ملنا چاہیے اس کے لئے بھی ملنا چاہیے میں پورے مشوہ کی لوگ آرے یہ دیکھنے کے لئے کہ حجب سرکی کیسے پیدا ہوئی کہ ہم لوگ سوچے بھی نہیں تھے کہ ایتنے بڑی محقہ میں وکاس ہوگا آج لڑا تار پچاس مہینے سے بھی اس پتیشن سے زیادہ تیزی سے دھرونے والی ایوییشن سیکٹر بھی کوئی ہوگی کہ ہماری دیش کا ایوییشن سیکٹر ہے تو اس کا پناہ پناہ سیر ہمارے مدیدی کے نیتیو تو کو جاتا ہے اور اس لئے ہم لوگ یہ پوری باترہ میں مہین اور جائیں گی ہماری یہ کوشش ہے کہ کس طرح سے اس ویجن کو اس لئے پر لائے اور اس لئے ہم لوگ بھی جو سے کام کریں آج یہاں پر موبائی دل میں کلکٹہ جیسے شہروں میں صرف دیکھنے کو ملتا تھا ایسا کہ انفرسٹر یہاں پر ایل پر ایل پر ایل پر دینے کیلئے تھے اس لئے ملک کو جنوید دیتا ہوں آپ جب اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کے لئے کہا سریمانے میں ہم پورکور میں ہی ہے نا لیکن اس لئے اچھا انفرسٹر آج ہم لوگ نے یہاں بنایا ہے اور یہ اس کی وجہ ہے کہ اکتر پڑے صحیح معنی میں دیش میں سب سے خوبرا اور آج ہر ایسا بھلے اس کے لئے موڈی جی اور یوگی جی دونوں ملکے جو کام کر رہے اس کو صحیح معنی میں ہر شیط میں کبھل کرانے کی کوشش کریں کچھ دن میں لکھناو میں ایک بہت اچھا سٹیٹ آپارٹ بہت کی آدھونی ایسے نئی ائرپورٹ کی سریعہ ایسے ہمارے سپردار نتری جی کریں گے راہ دن سنجھل کریں گے اس سوہبہ اکرے کہ یوگید کے حاصل وقت کارکم کو بھی رہے گا ہم لوگ یہ کارکم کرنے چاہے کانپور میں بھی ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ نے کارکم کیا تھا ہمارے یہ کوشش ہے کارکم کیا تھا کارکم کیا تھا ایک نئے سیلے سے انفرٹکچر دھنا چاہے جو کی انفرٹکچر بنتا ہے تو یہاں کے لوگ بہت کابل ہیں میرنز کرتے ہیں خوشہ رہے لیکن اٹھ کے لئے انفرٹکچر کی ضرورت ہے ریل کا انفرٹکچر روڑ کا انفرٹکچر ساتھ میں ائر کا انفرٹکچر بھی بنے گا تو مجھے پڑا وشوہ سے آنے والے دنوں میں یہاں پر تیزی سے اور تیزی سے وکاس ہوگا ہماری امید ہے کہ جس رفتار سیکٹر ہماری ایوییشن سیکٹر بڑھ رہا ہے اسے کو دھیان نہ رکھتے ہوئے بہت جلد ہمیں کم سے کم یہاں پر ایک ہزار نئے ہوایزاد اپنے دیش کو خریدنے پڑے گی ہم یہ چاہتے وہ خرید کے ہم کیوں امریکہ میں یا ایروپ میں نئے روزگان پروپ کریں ہم خریدیں گے اور ان کی اترستہ بڑے گی ایسی چیدی کیوں چونہوں ہم یہ ہوایزاد ہمارے دیش میں نہ بنائیں ساتھ میں ہمارے ڈھون آپ کو پتا نہیں ہوگا ہوایزاد سے بھی تیزی سے بڑھنے والے ایک ستر ہے وہ ہیں ڈھون جینجی نے امید کچھ سمیں پہلے ایک اچھے ایک ستر بنائے تاکہ ڈھون سے پورے دیش میں کھیتی کے ستر میں ہو ہماری ہلکیر سیکٹر میں ہو اور سب ہی سیکٹر میں ایک بہت بڑا یوگدہ ہوگا تو وہ بھی ہمارے دیش میں کیوں نہ بنائیں تو ڈھون اور ہوایزاد دونوں دیش میں بنانے کے لیے ہم لوگ ایک نئی نیتی بنا رہے ایک تو نیتی بن جائیے جس کا ایک ڈیسیمبر سے نئے نئی نیتی بھی دیا جائیں گے تاکہ ڈھون دیش میں بنانے کے لیے ساتھ میں ہم لوگ یہ کوشش کریں کیوں نہ یہ ڈھون اور ہوایزاد پورے دیش میں جو بنیں گی کیوں نہ اس کا کوئی ایک حصہ کتر پدیش میں کیوں نہ بنیں گی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوگدہ نے ایک بہت بڑا سمارو ہمارے لکنوں میں کیا پورے دیش اور دیش کے لوگوں نے رہا کے نیویت کنے کا تائی کیا لیکن اب تک یہ ہوتا تھا کہ نیواز کہتے ہیں کہ بات ہوتی تھی بات میں بات گئی رات گئی جیسے ہم کہتے ہیں اس کو لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ شاید اسی جگہ پر کوئی جگہ شلانیز بھی ہوئے ایک ہی جگہ پر تینچار بار شلانیز ہوتے نہیں لیکن وہ کاریکم ہونے کے بعد دو تین مہینے میں ہی لوگیت نے یہاں پر جتنے لوگوں نے نیویش کی اسنکل کیا تھا اس نیویش کا اگرہ اسطر کرنے کی کاریکم کی بھی شروع تھی یعنی یہاں پر ابھی ایک نئی تینچار کی شروعات ہو رہی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں اس کو پاسکیت پر لگتے ہیں اس لئے ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں پر بھی اس طرح کی نیویش کا کاریکم کیا جائے تو ہم آج سب کو میں بہت بہت چھتکانے دیتا ہوں یہاں پر پہلے تو سب لوگوں جانتے تھے کہ ہم مندیر دیکھنے کے لئے آتے تھے مندیر میں ماشا دیکھنے کے لئے آتے تھے اب مجھے پھرا بشواس ہے کہ یوگی جی کے مکھے مطری بننے کے بعد لوگ ماشا دیکھنے ضرور آئیں گے لیکن یہاں کا وکاس دیکھنے کے لئے بھی بہت دیش کے لوگ بھی آتے رہیں گے اس کے آپ کو تمہیں سب کامے دیتا ہوں اور یوگی جی آپ کو بنتی کرتا ہوں کہ اسی طرح سے وکاس کی شنکھلا جاری رکھئے تاکہ ہمیں بھی بار بار آنے کا موقع ملے گا اور یہاں کے لوگوں کو بھی ملے گا انہوں کا آسیر وقت پہلے گا بھی ہم کو بھاگے ملے گا بہت بہت دنیا جے ہم جے اکتر پر یہ پورٹ کے سیویل ٹرمینل کے سیویل ٹیادس کے سا کارکے لوکارپن سنورو میں اپس تیتا تیندری اے پانچے خودتیوں کیوں ناگری خودتیان منتری ماننے سوریس پرکو جی بھارت سرکار کے ناگری خودتیان کے راجے منتری ماننے جین تسینہ جی بیت راجے منتری بھارت سرکار ماننے سور پتاپ سکلا جی اوٹرپلے سرکار میں میرے بھرشت سیلو کی ناگری خودتیان منتری سی نند کوپاپ منتری جی ماننے سانسل سی سرکار پاٹی جی گوڑکوڑ کے ماہ پور سی سیتا رام جائشوال جی ماننے بھدھائی جان دکٹر آدھائیج بھدھائی جان سیسمتی سنگیتا یادو جی دکٹر بھمیدیز پاچوان جی سی ایمین ایم گاؤ چیتر اکارے پھلگ میں دے سکتر پوٹر چیتر بھارت سیلویمان رادی کران سی راکے سکام generally اکارے پھلگ میں دے سکتر اور آج کے اس کارکرم میں فستی تک میں ایک بار کو نا گورکپور کے آپ ست ہی ناگری بنتوں کو شیویڈ ترمینال کے پیس سیکنڈ کارکے لوکارپن کارکرم کے احسر پر تا دلنی گورکپور دلنی کے بیچ ایک نئی وائی شیوہ پرارام بنے کے احسر پر اردے سے بڑھائی دیتا ہوں آپ سب کو اردے سے کنسے کارنائی دیتا ہوں کل تین کاریوں کا لوکارپن ہم روگو نے کیا تھا سلانیا سے لوکارپن کا کارکرم سمپن ہویا تھا اردیشنال گوشا سی آرسی کا تیسرا پیاری میڈیگل کولیج میں ایک نئے آئی بین کا ایک سار دو کاریوں کا تین کاریوں کا لوکارپن ہو رہا ہے اس شیوٹ ترمینل کے پیش سیکنڈ کے کارے کا لوکارپن دلنی گورکپور دلنی کے بیچ میں انڈیگو کی ایک نئی وائی شیوہ کا سبھارمگ اور ساتھی ساتھ پیاری میڈیگل کولیج جو کہ یہ سیوگ سے سمپن ہو رہا ہے نئے سوکسر پر یہاں پر پستیت مانیے سویس پروبو جی کا مانیے جیجت سینہ جی کا ہردے سے عبیندن کرتا ہوں ان کو پرتی ساتھ بات بہتر کرتا ہوں کہ اکتر پردیش کی پرتی دکاز کہ جو بھاؤ ان کے من میں ہیں اور جنبیر تردیش نے نکاز کی کسی کارکرم میں کسی کاریوسنا کو لابو کرنے کے لئے انہیں آہود کیا انہوں نے پوری تک پرتا کے ساتھ اس میں سہبھاگی بن کر کے ان صحیح کارکرموں میں اپنی سہبھاکتہ سمسیت کی میں نے ایک سبتہ پیجے ہی ان لوگوں سے امبوت کیا تھا کہ پیج سیکنڈ کے سیویڈ ترمیلہ کی کاریکہ ہم لوگ اگر جنماسٹیمی کے لئے ان لوکارپن کریں اچھا سندیش جائے گا ساتھی ساتھ گورکپور دلی گورکپور کے بیچ وائی سیوہ ہم لوگوں کی ہاتھ دکھ اچھا رہتی تھی جب میں سانسد رہتا تھا تو ایک بار مجھے 32 ہزار میں دلی سے گورکپور کا ٹیگر کھریتا پڑھا لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ گورکپور واہ سے 3000 روٹے میں دلی تک کی دوری تائیس کر سکتے ہیں اور ایک کار سمبھا ہو پایا ہے آدمی ترہان اونٹی نویندر موجی جی کے کاران ہمارے دونوں ناکرپور دلیان مندری سری سریش پروہ جیسے جیند سیناجی کے جسے اس پریاسوں کے کارماز سمبھا ہو پایا ہے کہ گورکپور کا ہر ناکری بھی گورکپور سے گربیو ترپریس کا ہر ناکری پسیمتر بیہار اور نیپال کی ترائی کا ہر ناکری گورکپور سے دلی کی دوری ماتر 3000 روپے میں تائی کر سکتا ہے انڈی کو اس پائیس جیر اور یریمیا کی تین فلائیڈ دلی کیلئے ہونا اس بات کو پرمانک کرتا ہے سوست پردہ نے آن جن کو دی رہا دی ہے پریل کی یہ سی پس سے بھی کم میں آپ کو اس دوری کو تائی کرنے کا اور کتنے کم روپے میں آپ کو وائی سیوہ کا آنند پرابط ہوگا یہاں ایک آسن آپ سب کے بیچ واسکو میں گورکپور میں بہت پوٹنسیل ہے ویسے ہی جیسے اتر پردیس میں جب ہم لوگ اتر پردیس میں 2017 میں آئے تھے تین ائرپورٹ ہم سن میں تھے ایک لکھنو دوسرا وارانہ سیر تیسرا گورکپور گورکپور میں ایک فلائیڈ تھی یا وڑکر کے تین ہوئی ہے لکھنو میں نے بھاری مستار ہوا ہے اور وارانہ سیر میں بھاری مستار ہوا ہے لیکن ساتھی سار آج ہم تو کلابات کو وائی سیوہ سے جوڑ چکے ہیں کانفر کو وائی سیوہ سے جوڑ چکے ہیں آگرہ کو وائی سیوہ سے جوڑ چکے ہیں اور ہم لوگوں نے وڑان یوزنا کے انتقر اترمدیس کے اندر 22 نئے ائرپورٹ کے نرمان کی کاروائی یا ان کے مستاری کرنے کی کاروائی اتنی پرارم ہوتی ہے 22 شروع ہم لوگوں نے چندت کی ہیں جہاں پر اترمدیس کے ہر بڑے مہانگر سے وائی سیوہ کی سویدھا پردان کرنے کی کاروائی ہماری چلے گئے مجھے یاد ہے جب گورکپور میں وائی سیوہ پرارم ہونی تھی 1990 کے پرارم میں وائی سیوہ کی سیوہ گورکپور میں تھی 1990 میں یہ سیوہ بند ہو گئی تھی 89 ورس کے بعد جب اس وائی سیوہ کو پرارم کرنے کی بات سامنے آئی تو اس سمیہ جب یہاں کا سروے ہوا تھا تو اس سمیہ پتا لگا کہ یہاں پہ کیونک 6 پیسنجر ہیں دلی کے لئے اور بھائیوں میں نو ابھی جو آنکڑے آئے ہیں اس آنکڑے کے انسار چوتہ ہزار پیسنجر پرتی مند پرتی ماں گورکپور سے دلی کی یادرہ یہاں سے کرنا ہے یعنی 500 پیسنجر ایپریج ہے گورکپور کا پرتی دن کا پرمان کرنیچے کہ 6 سے 500 تک کی یادرہ گورکپور کی واسیوں نے تیہ کی ہے اور میں مان کرتا ہوں کہ جسے درودگتی سے آج آدھر یہ پردھان مندری جی کے لئے درودگتوں میں بھارت سرکار کارے کر رہی ہے بہت سیگر گورکپور سے ہم لوگ کولکاتا کے لئے گورکپور سے مومبئی کے لئے گورکپور سے پینگلولو کے لئے گورکپور سے کارڈ مانڈو کی وائی سیوہ بھی ہمیں گورکپور سے پراپت ہوگی آج گورکپور ایئرپورٹ ہم سب کو دیکھتے ہوئے بن رہا ہے مجھے یاد ہے ایک مر سے پہلے جہاں گورکپور ایئرپورٹ میں آتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ڈھاوا ہو چھوٹا سا ترنہ تھا ایسے رشتہ سیڑ سے ڈھکا ہوا تھا اور جب کوئی اتھیتی کو لے کر کہ ہم لوگ آتے تو ہم لوگ کا پریہا سوتا تھا کہ وہ اتھیتی یا وہاں کیندری منتری یا کیندر سرکار کا کوئی مریشت نوکرسا جناتا تھا ہم لوگ کا پریہا سوتا تھا کہ وہ گورکپور آئے لیکن اس کا اس دھانچے پر نظر نہ پڑے کیونکہ یہ ہمارے پچھلے پر کا کارن دیکھتا تھا لوگ سوچتے تھے گورکپور ہم کیسے جائیں اور آج ہم دعوی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ گورکپور کو دیس کے اندر ہر بڑے مہانگر کے ساتھ جڑنے کی چھنٹا اس نئے سیویٹ ٹرمینل کے نرمان کے ساتھ ہی گورکپور نے ارجیت کر لی ہے ہم دیس اور دنیا کو گورکپور کے ساتھ اس کے ساتھ ہی جوڑ پائیں گے دھیر ساری پردیتی ہوئی ہے اور سچ مجھ پردان منتری جی نے اس سپنے کو ساکار کیا ہے کہ ہوای چپل پہنے والا بیکٹی بھی ہوای جہاز کی یادرہ کر سکتا ہے اور یہ ساکار ہوا ہے آج دیس کے اندر پردیس کے اندر کتنی ساری بھائی سیوائیں پرارم ہی ہیں لکھنوں سے لکھنوں میں لگ بھر ہم لوگ جو ورطمان ہمارا ٹرمینل ہے اس کا کئی گناہ زیادہ وستار کرنے جا رہے ہیں لگ بھر گیارہ سو بارہ سو کرو روپے کی لگت سے نیا کارے وہاں پر پرارم ہونے جا رہا ہے وارانسی میں کارے پرارم ہونے جا رہا ہے یہ لعباد میں کارے پرارم ہو چکا ہے یہاں پر بھی اس ٹرمینل کو ایک اور پھیج کے وستار کی کارے پرارم ہونے جا رہا ہے آگنا میں ہمارا کارے پرارم ہو چکا ہے برے لی میں مراد آباد میں علیگڑ میں ایوگیا کو بھی ہم وائیو سیوہ کے ساتھ جوڑنے جا رہے ہیں وہاں پر وہاں کی ایئر کرمینل کے وستار اور وہاں کی ہوای پٹی کے وستار سرابستی کی ایئر پٹی کا وستار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ سیکھ رہی اکتر پردیس دو انٹرنیشنل ایئر پورٹ دینے جا رہا ہے ایک اسی نگر میں اور ایک دلی کے نزدیک جیون میں ہم لوگ ایک دو نئے انٹرنیشنل ایئر پورٹ بھی دیس کو دینے جا رہے ہیں اس کی پوری کاروائی ید مستر پر چل رہی ہے بیعا پر بدلا وائیہ ہے لیکن یہ وائیو سیوہ آج کے وقت اسٹیٹس کا پرتیق نہیں یہاں سمیہ کی بچت کے ساتھ ساتھ بکاس کی دھونی بھی یا بن چکی ہے جہاں جہاں بھی وائیو سیوہ جڑی ہے وہاں اس کے ساتھ بکاس کی دھیر ساری یوزنائیں تمام ملٹینیشنل کمپنیاں اور اس دیس کے بڑے بڑے اُدھیو وہاں پر اس کے ساتھ جاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کو کنکی مٹھی چاہیے ہر بڑا اُدھیو پتی چاہتا ہے کہ میں آسانی سے وہاں پہنچ سکوں اپنی بات چیت کر کے اپنی کاری یوزنہ کو لاغو کر سکوں اور پھر بکاس کی یوزناؤں کو ایک نئی قطی دے سکوں اور مجھے لگتا ہے یہاں ایک سوہ کے دیس کے لیے ایک گورڈن ایک اپروچنٹی ہے کہ جب بکاس کی یوزناؤں کو پوری تطبرتہ کے ساتھ بھارت سرکار آگے بڑھانے کا کارے کر رہی ہے بکتورس جب ہم لوگ جون میں یہاں آئے تھے پھیج بسٹ ہم لوگوں نے یہاں پر گھرپن کیا تھا اس سمیں مانی جیند سینہ جی یہاں آئے تھے اور ان کے پریاس سے پھیج سیکنڈ کا کارے یہاں تیجی کے ساتھ سمپن ہوا آج ہمارے ناگرک بیمانم کے ہمارے دونوں منتری مانی سریش پرمجی مانی جیند سینہ جی دونوں یہاں پر بندوں آپ سے جانتے ہیں جب ریل منتری کی روپ میں گھرک پور میں مانی پرگو جی کا یہاں آگمان ہوا تھا اس سمیں انہوں نے گھرک پور سے تمام پہنے دی دلی کے لے دی ممبئی کے لے دی کولکتہ کے لے دی الاباد کے لے دی انہے جگہوں کے لے دی یعنی ایک سکارت مکسوچ بکاس کی ان پرکمی کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے اس کا پرتیق تھا اس سمیں گھرک پور کو ملی ہی انہیں یاتری تینے سپر فاس تینے اور ساتھی ساتھ گھرک پور میں لوکو الیکٹرک سیڈ کا بھی استعاپنا ہو یہاں بھی سیکرٹی مانی پرحوجی نے گھرک پور کو دی تھی وہ کاری بھی یہاں پر آگے بڑھ رہا ہے ساتھی ساتھ وکاس کی نئی یو جناہ کے لئے آج اتر بردیس کے اندر ہم لوگ نے ہر جن پت کے وکاس کے لئے ایک نئی سوچ پیدا کی ہے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کی اس میں بھی مارک درسک کے روپ میں اتر بردیس اس بشیش کے مادگم سے جس میں پردی ورس پانچ لاکھ یو کو نوکری اور روز گار جس یو جن مادگم سے اتر بردیس کے ادھر دیلے جا رہے ہیں اس یو جن میں بھی مانی سوریس پروڑ جی بڑی بھونکہ ہے بھارس سرکار کے منطری کے روپ میں ان کا ایک بہت بڑا یو جن کو آگے وڑھانے کے لئے ہم سم کو پرابط ہو رہا ہے اور میں اس لئے ان کا اس اوثر پر ابنندن کرنا چاہوں گا بھائیو بھینو بکاس کے لئے سرکار کا پریازی پریاد نہیں ہے عام جن کی سہ بھاگتا بھی اس مانسکتہ کے ساتھ اور اتنا ہی مہت خون ہوتا ہے ایک سکارت مک سوچ ایک سکارت مک پہل ہمیں بکاس کی اور اگرسر کرتی ہے اور جب بکاس آتی ہے تو اپنے ساتھ روزگار لے کر آتی ہے اپنے ساتھ موکری لے کر آتی ہے اس سب کا سکارت مک پہل ہمیں آگے بڑھنے کی پینا پردان کرتا ہے اور میرا ماننا ہے کیا آز گورکپور ان سنبھام مہاں کو لے کر چلا ہے جسے ہم اتر پردیس کے اندر اندر مہا نگروں کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں ہماری اپنی پردیس کے اندر کی کنیکٹیویٹی میں بھی چاہے وہ لکھنوں سے الاباد کا ہو لکھنوں سے واراناسی کا ہو گورکپور کو واراناسی کا ہو واراناسی سے لکھنوں کا ہو یا لکھنوں کو آگرہ لکھنوں کو مراداباد ان سبی سہروں کے ساتھ جوڑنے کے علاوہ اس تیٹ کے باہر بھی بہتر کنیکٹیویٹی ہو سکتی ہے ایسے 22 نئے روٹ ہم لوگ نے چنگیت کیے ہیں 12 نئے ائرپورٹ کا ہم لوگ بکاس اور اس کے وستاری کرن کی وستفد کاریوز کو بھارت سرکار کے سیوگ کے ساتھ انہیں آگے بڑھانے کا کاریت ہم سب کے اس تر پر آگے بڑھا ہے لیکن ساتھ سا جہاں ہم نے یاکتری سجدھائیں بڑھائیں جہاں ہم نے ایویشن کے چھیتر میں ایک کرانکی کاری کاری کیا آزادی کے بعد ستر ورسوں میں جو کاری جتنا ہوا ان چار ورسوں میں اس دون کاری دیکھتے بنتا ہے یاکتری کی سنخیہ سے لے کر کے وائی سیوہ کے رسط آر ایئر پورڈ کے رسط ان سب چھتر میں اتنا ہی کارے ہم سب کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی سام چکل جمہداریوں سے بھی ایئر پورڈ آخرٹی اپ انڈیا بھاگا مہا پر اندر جتنے تیسین نہیں ہوتے تھے اس سے دس گنا مریج کے پریجن اور ان کے اپنڈنڈ آرٹر کے پوری بیوستہ کے سامنے ایک چموتی بنتی تھے اور پہلی بار ہو رہا ہے جب CSR کا فنڈ بیاری میڈیکل کالیج میں رین بسیرہ کے لئے ایئر کوڈ اپنی 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 نے کیا اور اس کا کارن ہے ایک سو آٹھ بستر کا اتیاد سویدان سے یک ایک رین مسیرہ کا بھی لوکار پن آج مان مان سوریش پر جی مان جین سنا چی کے لی اتر پر سمپن ہوا ہے آپ سوچ سی سی سار فنڈ کا ایسا نہیں کسی کورپریٹ ہوسپیٹل میں جا کر اپنے بچے اپنے پریوار سے کفچار کر سکے اور وہاں جا کر کسی ہوتل میں کمرہ لے سکے آج وہاں پر یہ سورید اپنے برات کو ہونے جا رہی ہیں کہ ایک سو آٹھ بستر کا ایک سار برات وہاں پر ایک رین بسی رکھ نرمان کاری پورا ہو چکا ہے آج لو کاری پن ہوا ہے لو کاری پن کے بار دور کر کے وان پر اس کا وہاں پر تھیتا کار کر کر کے دیکھیں گے کاری کی کوالیٹی کے ساتھ ساتھ کیسے اس کو آگے سمجان کیا در سکتا ہے ان پر بھوجن کی بیوستہ دس روپے بارہ روپے میں کسی پیسن کو اس کے چولا لے کر نہیں آئے گ گ گ سچتا ہوگی لوگوں کو بہتر سردھائیں دے پائیں گے اور واسطوں میں سردھائیں تو ہے عام جنگ سیوہوں کو بڑھانے کی دستے اور عام جنگ سردھائوں کو آگے بڑھانے کا کاریر آج جس تیجی کے ساتھ پر پر پرارم ہوا میں اس کے لئے گھرکپور واسطیوں کی اور پر واسطیوں کی اور سردھائی جنگ سردھائی جنگ سردھائی بیاری میڈکل کالیج میں آنے مریج کی پریچن کی گیتوں کی چند کی اور اچھا رین مسئرہ گھرکپور میں بیاری میڈکل کالیج میں بنا کر کے ایرپورڈ سردھائی اپنی بیاری میڈکل کالیج وکوروانچ کی لوگوں کو سمتیت کیا ہے آج اس کو سمتیت کرنا ہے گھرکپور میں سیوہ آج انڈیو کی دو دن کی پیال کے بعد آج اس کا ویدی وقت اردھائی سمپن مقوا اور مجھے بہت پرسندہ ہے جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ 6 پیسنجر گھڑکپور کے لئے ہیں آج ان کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیو کی 180 سیٹ کی پوری پوری بھر کر کے جا رہی ہے اس 21 کی 180 سیٹ بیمان پورا بوئنگ بھر کر کے جا رہا ہے اور ایر انڈیا کا ستر سیٹ اور ایٹی پورا بھر کر سیواؤں کا بستار آؤس سیٹ ہے میرا ایمان ہے کہ اگر کانڈ مانڈو کے لئے ایک بوئنگ یہاں سے چلا لیں ممبئی کے لئے ایک بوئنگ یہاں سے چلا لیں کولکتہ کے لئے ایک بوئنگ یہاں سے چلا لیں یادریوں کی کمی نہیں پڑی بھی گھو میں اتنا potential ہے اور میں جھوڑتی بھی دکھائی جانی چاہیے جس سے بکاس کی پرکریا کا حصہ اتر بھلیز کا بھلیز بھی بن سکے اور جس سے جو ایک سکاراتمک سیوگ بھارس سرکار کا اتر بھلیز کو پڑھت ہو رہا ہے میں اس کے لئے پرہ منتری کی گاب ہری ہوں بھارس سرکار کی انسرین آنے منتریوں کا جو بکاس کی سکاراتمک امیان کے ساتھ سیوگی بن رہے ہیں کسی بھی کارے میں بینہ کسی ارچن آئے ڈیک دکھتی دکھت پہل کر کے اس پریوز نا کو آگے بڑھانے کا جو کارے ہو رہا ہے آج گورکپور میں ایم سے بند آئے آج کارکھانا جو چھپیس ور سے پہلے بند ہو چکا تھا اس کارکھانی کا کاری آگے چلتا ہے آج گورکپور میں رام گر تال پریو جنا ایک نئے پریویس کے ساتھ سندری کرن کی بہتر یو جنا کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے پریٹکوں کو راستی اور انتراشتی ستر پر دیسی بھی دیسی پریٹکوں کو پپنی اور آکر ست کرنے پاولی تکھائی دے رہی ہے وار سپور کا کار ہے اسی رام گر تال کی پریو جنا کے ساتھ چلوہ تال میں ہم کار آگے بڑھانا چاہتے ہیں گورکپور نے اس ورس کے انتر ہم لوگوں کا پریاس ہے کہ سرکیٹ ہاؤس کے نئے نیک سی بہن کے لوکار خن کے ساتھ ہم گورکپور میں جو کی سویدھا کو بھی گورکپور اور پروان چل واش کو دینے میں سپل ہوں جس سے لوگ دیکھ پائیں گے جی پرست کی کا کیا انتر ہوتا ہے گورکپور کے انتر ورث چائیوار تین کی سویدھائیں ہوں سڑک مارگوں کے سپینٹونی کا ماملہ ہو فور لین سکس لین یا پھر ایکس پری سائی وے کے ساتھ گورکپور کو جوڑنے کا ہو ان سب کاریوں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کاری کیا جا رہا ہے لیکن بکاس کی اس پرکویہ میں ہم سب کو سہی بھاگی بننا پڑے گا ایک سکاراتمت سوچ کے ساتھ آگے بننا پڑے گا اور اس سکاراتمت سوچ کے ساتھ آج یہاں پر ہمارے کیندری منتری گرن ہم سب کے بیچ میں میں ان کا گھلے سے اس بات کے لئے آبھار رکھت کرتا وہاں پر آکر ان یوجنوں میں پروت ساہی کرنے ان یوجنوں میں آج سک مار درسن کرنے میں اپنا صدی یوگ دان دیا ہے میں اس کے لئے ہردے سن کا بنندن کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ انڈی گو اس وائس ایر انڈیا کے ان سب ادھیکاریوں کو جن لوگوں دیتا ہوں اور میں ان سب کو اس بات سوچ کرتا ہوں کہ گوڑکپور میں اپار سنبھاؤنائے ہیں اتر پردیس میں اپار سنبھاؤنائے ہیں ان اپار سنبھاؤنائے کو حقیقت میں بدلنے کے لئے ان سب کا سیوگ ہمارے لئے تند مہت مہت کون ہے آج کے سو پر ایک بات بنا جن عدی کاریوں نے یہاں روچی دی اور اس سیوی ٹرمیل کے نرمان کو سمی بد دن سے پورا کرنے یہاں کی وائی سیو کے مارگ میں جو بات آئی تو ان بات ہاں کو دور کرنے میں اکرنی بھومی کا نبھائی ہے ان سب کو میں ہردے سے دو دن میں جو چھ پریو جن آئی آپ سب کو پرابط ہوئی ہیں ان پریو جن ماشتیمی کی مہت کو ستم سمجھ نے کا کاری کریں گے آپ سب کو جن ماشتیمی کی منگر میں سب کام لے دیتے ہوئے بارنی کو برام دیتا ہو ڈھلنے باد جائے انڈی کو کی تدیب اور آگاست میں بایوگان کی آواز ہیں موسیقی موسیقی موسیقی